السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے چہرے کا نکھار ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی شخصیت کو پر اثر بنا دیتی ہے سب کی یہی خواہش ہے کہ چہرہ روشن اور کھلا کھلا نظر آئے لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ چہرے کی رونک مانگتی ہے کچھ خاص خواز جو ملتے ہیں خاص اجزاء سے آج جو ریمیڈی لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے استعمال سے فیس اتنا وائٹ اور برائٹ ہو جائے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں کیا ہے یہ ریمیڈی کیسے تیار ہوگی اور کیا طریقہ استعمال ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ریمیڈی کے تیاری کے لیے آپ کو درکار ہیں کچھ خاص اجزاء سب سے پہلے ہمیں جو چیز درکار ہے وہ ہے کیلہ یعنی کہ بنانا جی ہاں ہمیں ایک کیلے کی ضرورت پڑے گی کیلے میں موجود آئرن اور پوٹیشیم سکن کو انٹرنلی ریپیئر کرتا ہے سیکنڈ ٹھنگ جو ہمیں چاہیے وہ ہے فیرن لولی کا ساشے کہ آپ کو بہ آسانی کسی بھی بیوٹی شاپ یا میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا تیسری چیز جو ہمیں اس ریمیڈی کی تیاری کے لیے درکار ہے وہ ہے دہی دہی کے خواس جلد کی نورانیت اور شفافیت کے لیے بہت اہم اور بہت کی انگریڈینٹ ہے یہ ہیں وہ ہول سول تمام انگریڈینٹس جو اس ریمیڈی کے لیے ضروری ہیں تو آئیے اب میکنگ کے پروسیجر کی طرف بڑھتے ہیں تیار کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ ایک بال میں ایک کیلہ چھیل کر اسے کانٹے کی مدد سے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے کیلہ اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور یہ ایک پیس کی شکل میں آگیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ساشے فیرن لولی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیرن لولی کا ایک پورا ساشے میں نے اس میں اچھی طرح نچوڑ کر شامل کر لیا ہے آپ نے بھی ٹھیک اسی طرح پہلے کیلہ میش کرنا ہے اس کیلے کے میش ہوئے پیس میں فیرن لولی کا ایک پورا ساشے آپ نے اچھی طرح سے شامل کر لینا ہے اور اسے مکس کریں فیرن لولی کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون دہی بھی شامل کر لینا ہے دہی لینا ہے آپ کو فریج کا رکھا باستعمال نہیں کرنا ہے اور اب میں دہی کو سائٹ کر دیتا ہوں اور اس مکشر کو اچھے سے مکس کر دیتا ہوں مکسنگ ہی جو ہے اس انگریڈینٹ کا مین پارٹ ہے جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنے ہی اچھے آپ کو ریزرٹس حاصل ہوں گے ان تینوں اجزا کو میں چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر رہا ہوں اس طرح یہ تمام انگریڈینٹس تمام اجزا جو جو چیزے میں موجود ہیں وہ پائنڈ ہو جائیں کمبائن ہو جائیں مکس ہو جائیں کچھ الگ نہ رہے جی تو ناظرین محترم تیار ہے وہ جادوی سکن وائٹننگ ریمیڈی جو آپ کے فیس کو بنائے گی چودھوی کا چاند طریقہ استعمال بڑا ہی آسان ہے آپ نے اسے کسی بھی برش کی مدد سے فیس پر اچھی طرح اپلائے کر لینا ہے فیس کا کوئی بھی عصہ باقی نہ رہ پائے فور ہیڈ چیکز آئیز کے پاس نوز جن تمام ایریاز پر اچھی طرح ایک تھک سی لیئر اس فیس کی اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ لگا رہنے دن ہے اور اس کے بعد کسی بھی اچھے برینڈڈ فیس فوش کی مدد سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے انشاءاللہ بہت ہی کمال کے ریزلٹس ملیں گے آپ کا چہرہ اکدم منور روشن اور پہرے سے زیادہ حسین ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اب اس قدر مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر بغت بہ آسانی پہنچ سکے